اور چلیہ بات کرتے سٹار پرچارکوں کے تو راجستان میں چناؤ پرچارک کے لیے چالیس سٹار پرچارکوں کی گوشنا کی گئی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان چالیس میں سے چوبیس سٹار پرچارک راجستان کے باہر تھے اور محض آٹھ سٹار پرچارک کی پرچار کرنے راجستان میں آئے تو یعنی کہ آدھے سے زیادہ سٹار پرچارکوں نے چناؤ کے دوران راجستان کا رخ ہی نہیں کیا تو راجستان میں پرچار کی کمان مکھے روپ سے مکھے منتری آشوگ گہلوت نے ہی سنبھانی تھی راجستان میں لوگ سبھا چناب سے 20 دن پہلے ای آئی سی سی نے چناب پرچار کے لیے 40 سٹار پرچارکوں کی گھوشنا کی تھی ان میں سے 24 سٹار پرچارک پردیش کے باہر سے تھے اور 16 سٹار پرچارک پردیش کے نیتہ تھے اب راجستان میں چناب ختم ہو گئے ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ باہر کے 24 میں سے آدھے سٹار پرچارک بھی پردیش میں چناب پرچار کرنے نہیں آئے محض 8 سٹار پرچارک ہی پردیش میں چنابی سبھاوں میں آئے ان 8 سٹار پرچارکوں میں راحل گاندھی نے پردیش میں سب سے زیادہ 13 سبھائیں کی اس کے علاوہ آنند شرما، رنڈ دیپ سرجیوالا، نفجوت سنگھ ستھو، بھوپیندر ہڈا، ہاردک پٹیل، کلدیپ وشنوی اور دیپیندر ہڈا راجستان میں چناب پرچار کرنے آئے باہر کے سٹار پرچارکوں میں عویناش پانڈے اور ویویک بنسل کے نام بھی تھے لیکن ان دونوں کو راجستان کے ذمہ داری ملی ہوئی ہے ایسے میں یہ تو پورے چناب کے دوران ہی پردیش میں رہی کانگریس کے سٹار پرچارکوں کی سوچی میں تو سونیا گاندھی، منموہن سنگھ، پریانکا گاندھی کے نام بھی شامل تھے لیکن ان میں سے ایک بھی نیتا پردیش میں چناب پرچار کرنے نہیں پہنچا تین پردیشوں کے مکھی منتری جن میں پنجاب کے امریندر سنگھ، مدھی پردیش کے کملناتھ اور چھتیس گڑھ کے بھوپیش بگھیل کا نام بھی سٹار پرچارکوں کی سوچی میں تھا جیوترہ دیت سندھیا، غلام نبی آزاد، شترکن سنہا، ناران بھائی، کماری شیلجا اور راج ببر کا نام بھی لسپ میں تھا ان میں سے ایک نے بھی راجستان کا رخ نہیں کیا پریانکا گاندھی کی راجستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ تھی، سبھی پچیس پرتیاشیوں نے اپنے یہاں پریانکا کا روڈ شو یا جن سبح کرانے کی اپیل کی تھی جائپور اور جودھپور میں روڈ شو کی تیاری بھی شروع کر دی گئی تھی یوپی میں ویستتہ کے چلتے پریانکا ایک بار بھی راجستان نہیں آسکی کانگریسیوں کا ماننا ہے کہ پریانکا اگر راجستان آتی تو چناب کا ماحول کچھ الگ ہی ہوتا راجستان میں پچیس سیٹوں پر چناب پرچار کی کمان خود مکھے منتری اشوک گہلوت کے گندھوں پر ہی رہی گہلوت نے سواسوں سے زیادہ سبھائیں پورے پردیش میں کی گہلوت نے ہر لوگ سبھاک شہر میں چنابی سبھاک کی اور جودھپور اور جائپور میں تو گھر گھر جا کر ووٹ مانگے راجستان میں چناب پرچار کے دوران ہی وہ گجرات میں بھی جن سبھاکو سمبودھت کر کے آئے پرچار کے دوران ہی گہلوت نے سبھی پرتیاشیوں کے نامنگکن میں پہنچنے کا پریاست کیا گہلوت کے بعد سچن پائلٹ، عویناش پانڈے اور کیمپین کمیٹی کے پرموک رگو شرما نے سب سے زیادہ جن سبھائیں کی گہلوت پائلٹ اور پانڈے نے ہی ایک ساتھ لگ بھگ پچاس سبھاؤں کو سمبودھت کیا کانگریس کے سٹار پرچارکوں کی سوچی میں راجستان سے گھنشی امتیواری، جیتیندر سنگھ، رامیشور ڈوڈی، موہن پرکاش، رگو شرما، اشک علی ٹاک، دھیراج گرجر، دیپیندر سنگھ، ماسٹر پھومر لال، حریش شودری، رمیش مینہ، گرجا ویاس، بیڈی کللا اور مہندر جیت مالویہ کے نام بھی شامل تھی لیکن یہ سبھی اپنے کشتروں تک ہی سیمت رہی مدھان سبھا چناب کے دوران کانگریس میں سٹار پرچارک زیادہ سنگھیا میں راجستان آئے تھے لیکن اس بار ان کی سنگھیا کم دکھی ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا سٹار پرچارکوں کی سوچی محض اور چارکتہ کے لیے بنتی ہے نریشو شرما، فرسٹ انڈیا نیوز، جائپور